ایوانِ بالا میں تبدیلی کا شور حاصل بدین جو چیئرمنٹ سینٹ کے امیدوار نامذر اوپوزیشن اپنا امیدوار سامنے لے آئے وزیراعظم کا صادق سنجرانی کو در جانے کا مشورہ تحریکِ عدمِ اعتماد کو مل کر ناکام بنائیں گے عمران خان کی چیئرمنٹ سینٹ کو یقین دیہانی کہتے ہیں مفاق پروس لوگ جو مہوریت کو تباہ کرنے پر تولے ہیں وہ میڈیا جس نے جنرل مشرف کا مقابلہ کیا آج بھی اس کٹپتلی حکومت کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے جو سازل سے چلتے ہیں ان کو ایکسپوز کریں گے ہم مل کے اس نیا عمریت کا مقابلہ کریں جو سازشے کر رہے ہیں ان کو بے نکاب کریں گے جمہوری سوچ رکھنے والوں کے خلاف انتقامی کاربائی کی جا رہی ہے بلاول بھٹو پھر حکومت پر برس پڑے کہا کٹپتلی حکومت این ایف سی اور اٹھاروی ترمیم پر حملہ کر رہی ہے آج پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی پر سوال یہ نشان ہے ملک کا وزیر اعظم آج ایک خاتون کے انفاظ سے ڈرتا ہے تم جتنی مرضی گھم کیا دو تم سب لوگوں کو جیلوں میں ڈالو کیا ان سب شیروں کو جیلوں میں ڈال سکتے ہو یہ جد و جہد ہمارے اقتدار کی نہیں یہ پاکستان کے مستقبل کی جنگ ہے یہ نظریہ کی جنگ ہے اس نظریہ کی جنگ ہے جس کے اوپر قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا ٹیکسلا میں مسلمنگ نباز کا ورکرز کنونشن شاہد کھاکان عباسی بولے ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ کسی کو پرواہ نہیں مزیر اعظم ایک خاتون سے ڈرتے ہیں مریم اورنگزیب نے کہا گرفتاریاں کر کے حکومت ہماری آواز دپانا چاہتی ہے احسن اقبال بولے یہ جنگ نباد شریف کی نہیں پاکستان کی جنگ ہے اپر قائدستان کے علاقے کمیلہ کے قریب جیپ تریائے سندھ میں جا گری حادثے میں ایک ہی خاندان کے آٹھ افراد جانبھاک حادثے کا شکار ہونے والے افراد مریضوں کو اسپتانے جا رہے تھے سادی کا باب میں ٹرین کا علمناک حادثہ لاہور سے کوئٹہ جانے والی اکبر ایکسپریس سٹیشن پر کھڑی مال گاڑی سے ٹکرا گئی حادثے میں بائیس مسافر جانبھاک تیرین میں زخمی ہو گئے انجن اور چار بھوگیاں مکمل طور پر تباہ کئی بھوگیاں شدید متاثر بھوگیاں کار کر مسافروں کو نکالا گیا ریلوے کے وزیر کو ریزائن کرنا چاہیے کہیں بھی دنیا کے اندر کوئی ریل کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وزیر ریزائن کرتا ہے پوزیشن کا وزیر ریلوے کو فوری ہٹانے کا مطالبہ بلاول بھٹو کہتے ہیں ٹرین حادثوں پر اس ٹیفوں کی عمران خانے بہت مثالیں دیں اب اپنے وزیر سے اس ٹیفہ لیں گے حسن اقبال بولے ریلوے اسے دیں جس کے پاس وزارت کے لیے وقت ہو شیخ رشیز سے اس ٹیفے کے مطالبے کی قرارداد پنجاب اسیمبلی میں جمعا اینکر مرید عباس قتل کیس میں مزید انکشافات سامنے آگئے ٹائر کے کاروبار میں منی لانڈرنگ اور سمگگنگ کیس بوت مل گئے پولیس افسر بیوروکریٹس اور سیاسی شخصیات بھی دھندے میں ملوث رہی ملزم عاطف زمان ایک ٹائر کمپنی میں ملاسم تھا کروڑ روپے کا ہیتھ پھیر دیا حیدراباب میں کم سن بہن بھائی کا مبینہ زیادتی کے بعد قتل آئی جی سن نے کم سن بچوں کے قتل کا نوٹس لے لیا زیادتی اور قتل کے الزام میں عثمان نامی شخص گرفتا ڈالر نے چال بدل لی روزانہ کی بنیاد پر مہنگا ہونے لگا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت ساٹھ پیسے اضافے کے بعد ایک سو اٹھامو روپے اٹھالیس پیسے ہو گئی سونے نے نئی تاریخ رکم کر دی ایک طولہ سونا سترہ سو کے اضافے سے بیاسی ہزار پیسے کہو گیا مہنگائی روپے کی گرتی قیمت اور نون پائلر پر پابندی پاکستان میں گاریوں کی فروکت میں کمی چھ سال بعد گاریوں کی فروکت میں آٹھ فیصد تک کمی ہوئی مینیسٹر انسیٹیوٹ آف ڈنٹیسٹری کے سرجنس کا کمات ورل ریکارڈ بنا دیا ملتان میں چودہ سالہ لڑکے کی سرجری چار سو تیس دانت نکال دیا گئے بھارت میں سرجری کے بعد نوجوان کے دو سو بکتیس دانت نکالے گئے تھے اہوانے بالا میں تبدیلی کا شور اور حاصل بدین جو چیرمنٹ سینٹ کے امیدوار نامزر اوپوزیشن اپنا امیدوار سامنے لے آئے وزیراعظم کا سادق سنجرانی کو ڈر جانے کا مشورہ تحریکے عدم اعتماد کو مل کر ناکام بنائیں گے عمران خان کی چیرمنٹ سینٹ کو یقین دیہانی کہتے ہیں مفاق پروس لوگ جو مہوریت کو تباہ کرنے پر تولے ہیں وہ میڈیاں جس نے جنرل مشرف کا مقابلہ کیا آج بھی اس کٹپٹلی حکومت کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے جو سازل سے چلتے ہیں ان کو ایکسپوز کریں گے ہم مل کے اس نیا عمریت کا مقابلہ کریں جو سازشے کر رہے ہیں ان کو بے نکاب کریں گے جمہوری سوچ رکھنے والوں کے خلاف انتقامی کاربائی کی جا رہی ہے بلاول بھٹو پھر حکومت پر برس پڑے کہا کٹپٹلی حکومت این ایف سی اور اٹھاروی ترمیم پر حملہ کر رہی ہے آج پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی پر سوال یا نشان ہے ملک کا وزیر اعظم آج ایک خاتون کے انفاظ سے ڈرتا ہے تم جتنی مرضی گھم کیا دو تم سب لوگوں کو جیلوں میں ڈالو کیا ان سب شیروں کو جیلوں میں ڈال سکتے ہو یہ جد و جہد ہمارے اقتدار کی نہیں یہ پاکستان کے مستقبل کی جنگ ہے یہ نظریہ کی جنگ ہے اس نظریہ کی جنگ ہے جس کے اوپر قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا ٹیکسلا میں مسلمن نباز کا ورکرز کنونشن شاہد کھاکان عباسی بولے ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ کسی کو پرواہ نہیں مزیر اعظم ایک خاتون سے ڈرتے ہیں مریم اورنگزیب نے کہا گرفتاریاں کر کے حکومت ہماری آواز دھپانا چاہتی ہے احسن اقبال بولے یہ جنگ نباز شریف کی نہیں پاکستان کی جنگ ہے اپر قائدان کے علاقے کمیلہ کے قریب جیب تریائے سندھ میں جا گری حادثے میں ایک ہی خاندان کے آٹھ افراد جانبھاگ حادثے کا شکار ہونے والے افراد مریضوں کو اسپتانے جا رہے تھے سادیہ باب میں ٹرین کا علمناک حادثہ لاہور سے کوئٹہ جانے والی اکبر ایکسپریس سٹیشن پر کھڑی مال گاڑی سے ٹکرا گئی حادثے میں بائیس مسافر جانبھاگ 93 زخمی ہو گئے انجن اور چار بھوگیاں مکمل طور پر تباہ کئی بھوگیاں شدید متاثر بھوگیاں کارڈ کر مسافروں کو نکالا گیا ریلوے کے وزیر کو ریزائن کرنا چاہیے کہیں بھی دنیا کے اندر کوئی ریل کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وزیر ریزائن کرتا ہے اپوزیشن کا وزیر ریلوے کو فوری ہٹانے کا مطالبہ بلاول بھٹو کہتے ہیں ٹرین حادثوں پر اسٹیفوں کی امرانت خانے بہت مثالے دی اب اپنے وزیر سے اسٹیفہ لیں گے حسن اقبال بولے ریلوے اسے دیں جس کے پاس وزارت کے لیے وقت ہو شیخ رشیز سے اسٹیفے کے مطالبے کی قرآدات پنجاد اسیمبلی میں جمع اینکر مرید عباس قتل کیس میں مزید انکشافات سامنے آگئے ٹائر کے کاروبار میں منی لانڈرنگ اور سمگگنگ کیس بوت مل گئے پولیس افسر بیوروکریٹس اور سیاسی شخصیات بھی دھندے میں ملوث رہی ملزم عاطف زمان ایک ٹائر کمپنی میں ملاسم تھا گروڑ روپے کا ہیت پھیت دیا حیدراباب میں کمسن بہن بھائی کا مبینہ زیادتی کے بعد قتل آئی جی سن نے کمسن بچوں کے قتل کا نوٹیس لے لیا زیادتی اور قتل کے الزام میں عثمان نامی شخص گریفتا ڈالر نے چال بدل لی روزانہ کی بنیاد پر مہنگا ہونے لگا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت ساٹھ پیسے اضافے کے بعد ایک سو اٹھامو روپے اٹھالیس پیسے ہو گئی سونے نے نئی تاریخ رکم کر دی ایک دولہ سونا سترہ سو کے اضافے سے بیاسی ہزار پیسے کہو گیا مہنگائی روپے کی گرتی قیمت اور نون پائلر پر پابند دی پاکستان میں گاریوں کی فروخت میں کمی چھ سال بعد گاریوں کی فروخت میں آٹھ فیصد تک کمی ہوئی اینکر مرید عباس قتل کیس میں مزید انکشافات سامنے آگئے ٹائر کے کاروبار میں منی لانڈرنگ اور سمگگنگ کیس بوت مل گئے پولیس افسر بیوروکریٹس اور سیاسی شخصیات بھی دھندے میں ملوث رہیں ملزم آتیف زمان ایک ٹائر کمپنی میں ملاسم تھا کروڑ روپے کا ہیتھ پھیر دیا حیدرہ باپ میں کمسن بہن بھائی کا مبینہ زیادتی کے بعد قتل آئی جی سن نے کمسن بچوں کے قتل کا نوٹس لے لیا زیادتی اور قتل کے الزام میں عثمان نامی شخص گریفتا ڈالر نے چارل بدل لی روزانہ کی بنیاد پر مہنگا ہونے لگا انٹر بینگ میں ڈالر کی قیمت ساٹھ پیسے اضافے کے بعد ایک سو اٹھامو روپے اٹھالیس پیسے ہو گئی سونے نے نئی تاریخ رکھن کر دی ایک تولہ سونا سترہ سو کے اضافے سے بیاسی ہزار پر کا ہو گیا مہنگائی روپے کی گرتی قیمت اور نون پائلر پر پابندی پاکستان میں گاریوں کی فروخت میں کمی چھ سال بعد گاریوں کی فروخت میں آٹھ فیصد تک کمی ہوئی ملتان میں چودہ سالہ لڑکے کی سرجری چار سو تیس دانت نکال دیا گئے بھارت میں سرجری کے بعد نوجوان کے دو سو بکتیس دانت نکالے گئے تھی موسیقی